اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے عمر اور آپ دیکھ رہے ہیں جلندر بیلڈنگ مٹیریل سٹور یوٹیوب چینل دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ آپ فیکٹری سے ڈائریکٹ سیمٹ کیسے پرچیز کر سکتے ہیں اور کیا آپ کو فیکٹری سے سیمٹ پرچیز کرنا چاہیے یا پھر کسی ڈیلر سے یا پھر کسی شاپ کیپر سے یہ تمام باتیں آپ لوگوں کی ڈیمانڈ پر بنائی مجھے بہت سے ہمارے بھائی اور دوست اسٹرگرام پر میسجز کر ر رہے تھے اور مجھے یوٹیوب پر کومنٹس بھی آ رہے تھے کہ بھائی ہم ڈائریکٹ فیکٹری سے سیمٹ کیسے پرچیز کر سکتے ہیں کیا ہم کو ڈائریکٹ فیکٹری سے سیمٹ پرچیز کرنے سے سیمٹ کا ریٹ کام ملے گا اور ہمیں اس کا کتنا فائدہ ہوگا اگر آپ ڈائریکٹ فیکٹری سے سیمٹ پرچیز کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ ان سے کونٹیکٹ کیسے کریں گے یہ تمام باتیں آج کی اس ویڈیو میں آپ سے شیئر کرنے والا ہوں ویڈیو کو سکپ مت کیجئے گا اگر آپ ویڈیو کو سکپ کر کے دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی اور آپ ویڈیو کو مس انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں تو چلے دوستو بینہ ٹائمز ہے کہ آج کی اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اس سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنے اور ساپنے بیل کے نوٹیفکیشن کو دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیو کے تمام نوٹیفکیشن سب سے پہلے مل سکتے ہیں جی تو دوستو آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کی بہت زیادہ ڈیمانڈ پر بنای جا رہی ہے کہ آپ کیسے ڈائریکٹ فیکٹری سے سیمٹ پرچیز کر سکتے ہیں اور کیا آپ کو ڈائریکٹ فیکٹری سے سیمٹ پرچیز کرنا چاہیے اور آپ کو اس کا کتنا فائدہ ہوگا جی تو دوستو آپ اگر ڈائریکٹ فیکٹری سے سیمٹ پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اس کی کچھ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں فیکٹری والوں کی کہ آپ کی یہ یہ requirements پوری ہونی چاہیے پھر ہم آپ کو جو ہے وہ سیمر direct factory سے دے سکتے ہیں اس کے بعد دوستو کچھ مسائل ہوتے ہیں جو اگر آپ direct factory سے مال purchase کرتے ہیں وہ آپ کو سامنا کرنا بڑتا ہے مسائل کے بعد پھر اس کے کچھ فائدے بھی ہوتے ہیں وہ فائدے آپ اٹھا سکتے ہیں اگر آپ direct factory سے مال purchase کر رہے ہیں دوستو میں پہلے سوڑے سو مسائل کی بات کر لیتا ہوں کہ ان میں مسائل کیا کیا آتے ہیں سب سے پہلے مسئلہ تو یہ آتا ہے کہ بھئی آپ جب direct factory سے مال purchase کرتے ہیں تو آپ ان کی requirements جو ہوتی ہیں آپ کو وہ پوری کرنی پڑتی ہیں آپ کو factory والوں کے جو شرائط ہوتی ہیں وہ criteria جو ان کا ہوتا ہے وہ پورا کرنا پڑتا ہے جیسا کہ minimum آپ کی demand کتنی ہے جو factory والوں نے ایک level رکھا ہوتا ہے کہ بھئی آپ 10 لاکھ یا minimum 15 لاکھ کا order کرے تو پھر ہی ہم آپ کو سیمر دے سکتے ہیں اگر آپ 200-300 بری لینا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ کو direct factory سے نہیں ملے گی اسی طرح جب آپ نے مال لے لیا تو جو پھر ادھر سے گاڑی لوڈ ہو کر آ جاتی ہے پھر جب آپ نے اتروانی ہوتی ہے آپ نے گاڑی والوں کو بھی کراہ دینا ہوتا ہے پھر جو unload کرنا ہوتا ہے وہ بھی آپ نے ہی جو ہے وہ مزدور arrange کرنے ہوتے ہیں اگر آپ direct factory سے مال purchase کر رہے ہیں اس طرح دوستو کچھ اور چیزیں بھی ہوتی ہیں جن کے بارے میں detail میں نہیں جانا چاہ رہا اس سے ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی یہ جو مشکلات تو آپ کو آتی ہیں بیسک آپ کی demand کتنی ہے کم سے کم 10 سے 15 لاکھ minimum تو ہونا چاہیے آپ کے پاس at the start تو اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو خود اپنا جو مزدور hire کرنے پڑتے ہیں ان کو unload کروانے کے لیے پھر تو یہ جو کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ نے manage کرنی ہوتی ہے اور اگر آپ اچھی طریقے سے manage نہیں کر سکیں گے تو پھر آپ کو بہت ساری مشکلات آئیں گی اب میں آتا ہوں اس کے فوائد کی طرف کہ اس کے فوائد کیا ہیں اس کے فوائد صرف ایک ہی ہے کہ آپ کو تھوڑا سا سیمٹ سستہ مل جائے گا ملے گا کتنا سستہ ہو سکتا ہے آپ کو ایک بیک کے پیچھے ایک روپے سے لے کر پانچ روپے تک کا difference مل جائے اگر آپ کسی ڈیلر سے یا کسی شاپ کی پر سے cash میں سیمٹ پرچیز کر رہے ہیں تو آپ کو ایک یا دو روپے سے زیادہ نہیں بچنے والے لیکن اگر آپ ادھار پرچیز کر رہے ہیں ہو سکتا ہے آپ کو چار سے پانچ روپے کا difference مل جائے جہاں سے آپ فیکٹری سے لیں گے مال تو دوستو یہ ہی اس میں تھوڑا سا difference ہے کہ اگر آپ کسی شاپ کی پر سے لیتے ہیں یا direct فیکٹری سے لیتے ہیں اب میں آتا ہوں کہ فیکٹری والوں سے contact کیسے کرنا ہے اگر آپ کے پاس criteria سارا پورا ہے تو دوستو آپ جس بھی brand کا سیمٹ پرچیز کرنا چاہتے ہیں google پر سرچ کریں اس brand کو اس brand کے سارے contact cities wise بھی آ جائیں گے اور جدر جدر ان کے plants لگے ہوتے ہیں ان plants کے بھی سارے contacts آ جائیں گے تو آپ اس طرح کسی بھی plant سے کسی بھی جو ہے وہ company کا سیمٹ مگوا سکتے ہیں اگر آپ ان کا criteria پورا کرتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو میں میں نے جو سمجھانے کی کوشش کیا وہ سمجھ آگئی ہوگی اس ویڈیو کا آپ کو فائدہ بھی ہوا ہوگا ویڈیو اچھے لگے ہے تو like اور share کر دیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا خیار کی گیا اللہ حافظ